چلیے صاحب اس وقت ہم لائیو آ چکے ہیں تو جتنے بھی سٹوڈنٹس تک میری ویڈیو کی آواز بلکل پفر طریقے سے پہنچ رہی ہے وہ ایک بار زیادہ کمنٹ میں یہ جس لکھ کے بتائیے گا پھر اس کے بعد میں ہم اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں آج کی اس سیشن کے مادھیم سے 9.1 کرنے والے ہیں اور بلکل صحیح طریقے سے اس کو آج ہم کرنے والے ہیں تو پلیز کر کے سب ہی سٹوڈنٹس بتاؤ آواز بلکلہ سب ٹھیک طریقے سے پہنچ رہی ہے یا نہیں یش پون آتیکہ ارن ابھے شگن اور ان سبھی کا ویلکم کرتا ہوں اس سیشن میں آپ سبھی کیسے ہیں ذرا ایک بار بہت شاندار طریقے سے آج کی کلاس چلے گی اور آج ایسے کشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں کیا آپ کے اگزام میں پوچھا ہی پوچھا جائے گا اس بات کی گارنٹی ہے لکھ لیجے میری بات شگن ابھے زر بتاؤ ہی آواز بغیرہ سب ٹھیک سے آ رہی ہے میں آپ سبھی کا انڈیا کے لارجسٹ لرننگ ایجوکیشنل پلٹ فارم ان اکیڈمی پر ویلکم کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں آتیکہ ارون یش پون کے بعد میں ابھے شگن جلدی سے فٹا فٹ انداز میں بھئی پھر آج کے اس سیشن کو ہم پرارم کرتے ہیں تو آئیے let's start clear ہے sir very good تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آپ کو پتا ہے نا 9.1 کے 5 questions کو ہم نے cover کیا تھا اور آج اس سیشن کے مادھیم سے important questions جو اس سے آگے والے ہیں ان کو cover کرنے والے ہیں فٹا فٹ انداز میں کہ یوں ہی نہیں ملتی راہی کومنزل ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے میں نے پوچھا اس چڑیا سے یہ آشیانہ کیسے بنا تو چڑیا بولی بھرنی پڑتی ہوڑان تن کا تن کا اٹھانا پڑتا ہے بھرنی پڑتی ہوڑان تن کا تن کا اٹھانا پڑتا ہے کہہ رہا ہے 1.5 میٹر لمبا ایک لڑکا 30 میٹر اوچے ایک بھون سے کچھ دوری پر کھڑا ہے ایک بھون سے کچھ دوری پر کھڑا ہے ٹھیک ہے سر پہلے آپ ایک بھون منائیے گا بھون بولتے ہیں کس کو 1.5 میٹر 1.5 میٹر 1.5 میٹر 1.5 میٹر 1.5 میٹر بھون بولتے ہیں بھون بولتے ہیں بیلڈنگ کو یعنی بیلڈنگ سے وہ 30 میٹر کی دوری پر کھڑا ہے جس کی جو اچائی ہے 1.5 میٹر 1.5 میٹر کا ہے لڑکا تو سب سے پہلے اسکرپ آپ سکرین پر ذرا دیکھیں گے تو آپ یہ گور کریں گے اس میں کیونکہ مان لیتے ہیں کہ یہ ایک لڑکا ہے یہ رہا ایک لڑکا ہے ٹھیک ہے سر آپ کی بات مان دی یہ ایک لڑکا ہے اور اس کی جو اچائی ہے وہ 1.5 میٹر ہے اس کی اچائی جو ہے وہ 1.5 میٹر ہے اس بات کو بھی میں سمجھ چکا ہوں تو اب آگی کی طرف اس سے کتنی دوری پر 30 میٹر کی دوری پر کتنی دوری پر 30 میٹر کی دوری پر نہیں لڑکا 30 میٹر اوچے بھون یعنی جو وہ بھون ہے نا بیلڈنگ جو ہے وہ 30 میٹر اوچی ہے تو میں اس کی یعنی اس کی لمبائی جو ہے وہ 30 میٹر اوچی ہے تو دھیان سے سرا اگر آپ سمجھیں گے اس کو یہ رہا کیا ہے یہ ایک بھون آپ کی سکرین پر بنا دیتا ہوں اگر آپ نے اس کا فگر بنا لیا definitely آپ اس کوشن کو بہت ایزیلی سالف کر سکتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز اس میں یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ سے اس کا فگر بنانا آگیا اس کا بیو بنانا آگیا اس آکرتی کو آپ بنا پاتے ہیں اس کوشن کو پڑھنے کے بعد definitely آپ اس کوشن کو سالف کر سکتے ہیں آسانو میں نے یہ بیلڈنگ بنا دی تو اس کو نام دیا میں نے برجہ خلیفہ برج خلیفہ ٹھیک ہے اس بیلڈنگ کا نام کیا ہے برج خلیفہ سالا آگے بھی کچھ بتاؤ گے یا پھر یہ ہی کرتے رہو گے آگے بھی کچھ بتاؤ گے بلکل بتائیں گے آگے بھی بتائیں اب یہاں پر یہ لڑکا ہے اور یہ 1.5 میٹر اوچھا ہے یہاں سے لے کے یہاں تلق کی دوری ہمیں نہیں دی ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب کیا کہ the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree 30 degree سے 60 degree as he walks جب وہ چل کر آتا ہے تو 30 degree سے 60 degree ہو جاتا ہے towards the building building کی اور جب آتا ہے find the distance he walked towards the building ہمیں اس کی یعنی وہ اس building سے یہ لڑکا جو ہے وہ building کی طرف کتنی دوری چلا یہ ہمیں find کرنا ہے اب ذرا میں ایک دفعہ ہندی میں اس کو آپ explain کر جاتا ہوں جب بہن 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 اور آتا ہے جب اس کی آنگ سے بہن کی شکھر کا انہیں 30 degree سے یعنی پہلے 30 60 degree ہو جاتا ہے بتائیے کہ وہ بہن کی اور کتنی دوری چل کر آیا ہے یہ بتانا ہے ہے تو فر اگزام پس مان لیجیے گا آپ یہاں پر کہ آپ کا جو لڑکا ہے وہ یہاں تلک چل کر آ گیا وہ یہاں تلک چل کر آ گیا اور اس کی جو لمبائی ہے 1.5 میٹر پہلے یہاں پر تھا تو اس کا جو angle تھا وہ کتنا تھا کتنا تھا اس کے سر سے اس سب سے پہلا آپ سر یہاں پر ایک لائن کو ڈرو کی جگہ اس کے سیدھ میں اس طریقے سے اور اس کا جو آدھار ہے وہ اس طریقے سے بنائیے کچھ باتیں سمجھ آئیں گی لڑکا ہے یہاں پر پہلے تو یہاں سے اس کا angle بنا 30 degree تھا تو میں 30 degree پہلے جو آپ کا angle بنا 30 degree 30 degree اب جب یہ لڑکا اس بیلڈنگ کی طرف چل کر کے آیا اب اس کا angle بنا وہ 60 degree ہو گیا 60 degree ہو گیا اب یہ جو angle ہو گا آپ کا وہ 60 degree ہو جائے گا اس بات کو آپ سمجھ رہے ہو نا you know satyam amit شگن اب سبھی students فٹا فٹ انداز میں ایک بار comment کر بتاؤ اتنی بات سمجھ آگئی کیا مان لے کہ یہ ہمارا P ہے اور یہ ہمارا جو point ہے یہ R ہے P R اور یہ Q point نیچ والا Q P R Q اور such that اسی طریقے سے اس point کو A مان لیجئے اس آپ یہاں پر بتائیں گے یہاں پر آپ لکھ بھی سکتے ہیں given that جو چیزیں دی ہوئی ہوتے given that given that کیا چیزیں دی ہوئی ہیں اب ہاں سر اس کی اچائی دی ہوئی ہے اس کی اچائی یعنی P Q command دیا ہوا ہے P Q is to P Q is to 30 دیا ہوا 30 یہاں سے لے یہاں تلقی چاہی ہے وہ 30 میٹر دی ہوئی یہ بات بھی ہمیں بتائی گئی اب angle A جو ہے وہ ہمارا 30 degree کا ہے اور angle B جو ہے وہ ہمارا مال لیتے ہیں یہ والا point اس والے point کو میں بھی مال لیتا ہوں بھی point angle B جو ہے وہ 60 degree کا ہے اتنی بات بھی آپ سب سمجھ گئے بہت ہی بڑی ہے لڑکے دوارہ بھون تک چلی گئی دوری A B ہے آپ مجھے بتاؤ کہ اس لڑکا یہاں تا پہلے اب یہ یہاں پر آگیا جب یہ اس کی جو angle بنا اس کے top سے اس بیلڈنگ ہے 60 degree ہو ہے تو جو کہ اب یہاں سے یہاں تلق کی دوری کتنی ہوگئی A B تو میں لکھ سکتا ہوں کیا لڑکے دوارہ بھون تک لڑکے دوارہ بھون تک بھون تک چلی گئی دوری چلی گئی دوری چلی گئی دوری چلی گئی ڈسٹینس اس کے ڈسٹینس کتنی ہو رہے گی A B ہو جائے Yes and No A B A B میٹر اس بات کو لکھیں گا کیا میں آپ مجھے بتاؤ کیا آپ مجھے بتاؤ کہ R اور Q کا مان تو آپ پتا ہے نا ہاں سر کیونکہ آپ دیکھیں گے جتنی مان لے کے یہ آپ کا point آپ کا اس طرح دی point ہے اس D point کو آپ مان لیجی گا یہ D point آپ مجھے بتاؤ سچ بتانا کہ جتنی AD کی ویلی ہوگی اتنی ہی تو RQ کی ہوگی جتنی AD کی ہوگی اتنی RQ کی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ RQ کا مان بھی ہمیں پتا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے کی RQ is equal to 1.5 RQ بھی ہمیں پتا ہے 1.5 میٹر اب کیا آپ PQ کا مان نکال سکتے ہیں نہیں سر PQ تو پتا ہے ہم PR کا مان نکال سکتے ہیں تو کیا آپ لکھ سکتے ہیں PQ کو PQ کو کیا آپ لکھ نہیں سکتے PR پلس کے RQ PR یعنی PR اور پلس کے RQ PQ کو لکھ سکتے PR پلس کے RQ چونکہ آپ کو یہاں پر PR کمان کھنا ہے PR کمان کیسے کریں گے سر اس RQ کو ادھر لے کر جائیں گے left سائی تو یہ minus ہو جائے گا تو PR is equal to PQ میں سے minus کر دیں گے RQ کو easy cost PQ کتنا ہے سر PQ 30 دیا ہوا ہے اس 30 میں سے چونکہ پورا جو ہے یہ پورا اس بلڈنگ کی جو اچائی ہے height جو ہے وہ 30 میٹر ہے تو جب میں یہاں سے 30 میٹر میں سے اس کو منس کرتا ہوں 30 میٹر میں سے منس آپ کو پتا ہے P R is to 28.5 آپ کو جب یہ ساری value دی ہوئی given ہے تو کیا آپ اب وہ کہہ کیا رہا ہے کیا آپ AB کمان نہیں بتا سکتے بتا سکتے ہے سر کیسے بتائیں گے بہت آسان ہے بہت زیادہ easy فٹ فٹ انداز میں آپ سب بات کرتے P رہا R رہا B رہا PR میں لکھ ہوں پر 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 B میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں مجھے بتاؤ بہت کیا آپ لکھ نہیں سکتے 10 60 10 60 چکے آپ یہاں پر کیا دیا ہوا ہے یہاں پر لنب دیا ہوا ہے لنب کیا ہوتا ہے پر پر پی دیا ہوا ہے PR کا مان پتا ہے نا آپ کو رہا بھی نکال 28 5 جب آپ PR کا مان دیا ہوا ہے کیا آپ اس کا آدھار نکال سکتے ہیں کیوں نہیں نکال سکتے سر نکال سکتے 10 60 ایدھ کس ٹو لمب کتنا ہے PR اور اس طریقے سے ڈیوائیڈ میں آدھار کتنا ہے PR PR سر اس سے کیا فائد ہوگا بیٹھے اس سے یہ فائد ہوگا کہ جب آپ PR کمان نکال لیں گے اور اس کے بعد میں جب آپ AP آر میں لگائیں گے تو یہاں سے اس AR کمان نکال لیں گے کیونکہ AR کیا ہوتا AB پلس کے BR اس طریقے سے AB کمان میں نکل کر یہاں سے آئے گا دیفنیٹ لیں تو 10 60 کی value کتنی ہوتی ہے root 3 ہوتی ہے اس بات کو آپ سبھی students جان دیں PR کمان کتنا ہے sir 28.5 divide میں BR اور اس طریقے سے آپ BR اور آپ جو ملٹیپلکیشن جب کریں گے یہاں سے BR کی value یہاں پر نکل جائے گی کتنی آئے گی BR easy to 28.5 اور divide میں آپ کا root 3 اتنی بات بھی سبھی students سمجھ گئے ہوں تو سبھی students yes لکھ کے بتاؤ ہو اگر میں یہاں پر ایک کام کر دوں اس کو پوائنٹ میں ہٹانے کے لیے پوائنٹ میں ہٹانے کے لیے ایک کام میں یہ کر دوں کہ اس کی اگر دو سے ملٹیپلیگیشن کر دوں دو سے اگر میں اس کی دو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں تو آپ مجھے بتاؤ کہ دو سے مجھے نیچے بھی کرنی پڑے گی اور کرنے کے پشاعت 28.5 کی دو سے ملٹیپلائی اس لیے کر یہ بی آر کمان آگیا ٹھیک اب آپ نے بی آر کمان نکال لیا اب آپ ایک کام کیجئے گا کیا کہ 57 اور دیوائی میں آپ کا 57 ڈیوائی میں 2 روٹ 3 2 روٹ 3 ایک کام کیجئے گا اوپر نیچے روٹ 3 سے ملٹیپلیکیشن کر لی جگا تو کوئی فرق 57 57 روٹ 3 اور ڈیوائی میں یہ 3 ہو جائے گا 3 اور 2 کیا میں اس 3 سے 57 کو کاٹ سکتا ہوں کنسل کر سکتا ہوں کتنی بار کتنے ٹائم 3 ایک 3 اور 3 27 19 روٹ 3 ڈیوائی میں 2 تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں 19 روٹ 3 اپون 2 اتنی بات سبھی سٹوڈنس سمجھ گئے سبھی سٹوڈنس انشی ستیام شگن سبھی سٹوڈنس بتاؤ فٹ فٹ انداز میں سونی welcome آپ کا اس سیشن میں welcome to the channel انڈیا کا لارج لرننگ ایجوکیشن پلیٹفارم پر welcome آپ سونی 19 روٹ 3 اپون 2 ٹائم پر یہاں تلق کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو تو میں آگے کی طرف چلوں میں بات کرتا ہوں پی آر اے اگلی سلائیڈ کو ایڈ کرتا ہوں فٹ افٹ انداز میں تربج اے پی آر میں تربج اے پی آر کی بات کرتا ہوں ٹرائنگل اے پی آر کی بات کرتا ہوں تو تین تیس لگائیں تین تیس لگائیں کیونکہ آپ کو یہاں پر اس کا پتا ہے آدھار نکال نا ہے very easy very easy 10 6 10 30 is 2 is 2 کیا ہو جائے گا آدھار بات لم بات آدھار لم کتنا ہے اس کا دیکھ پڑ گا بھئی پی آر اپ آر پی آر پی آر اپون اے آر پی آر اپون اے آر چونکہ کیا جانتے نہیں آپ 33 کی ویلیو کتنی ہوتی ہے جانتے ہیں سر 1 اپون روٹ 3 ہوتی ہے ہم بچپن سے سی کو پڑتے ہوئے آرہ ہیں تو کیوں نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں سر پی آر کی ویلیو پتا ہے پتا ہے 28 پوائنٹ 5 کیا آپ کو اے آر پتا ہے نہیں پتا نکال 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 اے آر ایدھ ایدھ پوائنٹ 5 اور آپ یہاں پر روٹ 3 میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ ایک کام کیجئے گا آپ اس کی دو سے ملٹیپلائی کرا لیجی گا تاکہ یہ پوائنٹ جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس سے تھوڑی سی آپ کو چھٹکار مل جائے ٹھیک ہے تو اے آر ایدھ کسٹو یہ جب میں اس کی دو سے ملٹیپلائی کراتا ہو نا دو سے کیوں کراؤ گا نہیں کراؤ گا اس کو اتنا ہی رہن دوں گا اتنی بات سمجھ آگئی سبی کو ذرا یس لکھ بتاؤ فٹ فٹ انداز میں فٹ فٹ انداز میں بتاؤ اتنا کام سمجھ آگیا کیا اب بیٹا جب میں یہاں پر اے آر کمان نکال چکا ہوں جب میں بی آر کمان نکال چکا ہوں کیا میں اے بی نکال سکتا ہوں نکال سکتا ساگر بلکم آپ کا اس سیشن تو اب میں لکھتا ہوں یہاں پر کہ وہے لڑکا وہے لڑکا بیلڈنگ کی طرف بیلڈنگ کی اور چلا ہے چلا ہے کتنا چلا ہے آئیے وہی کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کیا میں اس اے آر کو لکھ سکتا ہوں اب پلس کے بی آر کیوں نہیں سر تو میں آئیے کرتا ہوں اب اے بی پلس کے بی پلس کے بی آر میں اس کو لکھ سکتا ہوں چونکہ بات تو ہمیں اب کی ویلیو فائنڈ کرنی تو اس بی آر کو ادھر لے کر جائیں گے مائنس کا ہو جائے تو a b ادھر پہلے سے یہاں پر موجود ہے مائنس کرتے ہیں b آر کو اور دونوں کے ویلیو ہم جانتے ہیں تو a b ادھر کی ویلیو 28.5 بلکل صحیح ہے صحیح ہے صحیح صحیح کر رہا ہوں بلکل ویری گوڈ تو اب مائنس کرتا ہوں کتنا بی آر بی آر کتنا ہے بی آر کتنا نکالی بی آر 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 روڈ 3 اپاون 2 جب میں یہاں سے 19 روڈ 3 بی اپاون 2 کو مائنس کرتا ہوں سچ بتاؤ روڈ 3 کو باہر کومن لے لوں کیا لے لوں کیا کومن بھئی بتاؤ ذرا یہ ایک کام کر دوں اس میں اس میں ایک کام کر دوں کیا سر 28 0.5 روڈ 3 اور 2 سے اوپر ملٹیپلائی کرا دوں اور 2 سے نیچے کرا دوں سات سات میں روڈ 3 سے اوپر کرا دوں اور روڈ 3 میں نیچے سے کرا دوں آسان ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے جب میں اس کی ملٹیپلائی اس سے کرا ہوں تو یہ آپ کا 57 ہو جائے گا ہونے کے بعد روڈ 3 کی ملٹیپلائی کرنے سے کوئی فائدہ تو بنتا نہیں ہے ٹھیک یہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کا 57 ہو جاتا ہے روڈ 3 سے روڈ 3 کینسل نہیں روڈ 3 کا کوئی مسئلہ بنتا نہیں ہے کوئی بات نہیں اس کی اوپر نیچے ملٹیپلائی کر آکے ہی اس کو روڈ 3 کو کینسل یہا سے کرتے ہیں تو یہ آپ کا ہو جاتا ہے 57 روڈ 3 یہ لکھتے ہیں بس 57 روڈ 3 2 2 سے 2 سے نیچے کوئی فرق نہیں پڑھ اس میں لکھ سکتا ہوں اس کی جگہ میں اگر لکھ دوں کیا 19 روڈ 3 57 روڈ 3 57 روڈ 3 2 تو یہاں سے آسان ہو جاتا ہے اس طریقے سے سٹو یہاں سے لکھ آج آج گا اور آپ 57 روڈ 3 میں سے مائنس جب میں کرتا ہوں 19 روڈ 3 کو تو کیا یہ 7 میں سے نو گیا نہیں جا سکتا ایک دھائی سترہ میں سے نو گیا 8 بچ آٹ بچے گا اور یہ 4 میں سے ایک گیا تین بچے گا 38 روڈ 3 38 روڈ 3 ڈیوائی میں تو اس سے کینسل کرتا ہوں تو 19 روڈ 3 اس دا رائٹ آو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑکا وہ لڑکا بیلڈنگ کی اور جو چلا 19 روڈ 3 میٹر چلا آئی ہوپ آئی آپ اس بات کو سمجھ گیا ہوں گا یس اینڈو ایک بار سبھی سٹوڈنس لکھ بتاؤ فٹ فٹ انداز میں باتیں اگر سمجھ آگئی ہو دوستو فٹ فٹ انداز میں ایک بار سمجھ تاکہ مز آج تاکہ مز آج دائرے میں سمٹ کر آیا ہے ہر روایت سے ہٹ کر آیا ہے یہ کوشن دائرے میں سمٹ کر آیا ہے اب میں اگلے کوشن کی طرف چلوں کیا چلوں انشی کا LCM آپ نے صحیح طریقے سے لے لیا ہوگا بس یہاں گڑھ بڑھ ہونا چاہیے 28.5 کو آسان کرنے کے لیے 2 سے اوپر ملٹیپلائی کرائی 2 سے نیچے کرائی 28.5 کی 2 سے ملٹیپلائی کراتے ہی 57 ہو جاتا ہے ڈیوائی میں 2 چل رہا ہے 57 روٹ 3 upon 2 آئی ہوپ یہ پورا آپ کو کلر ہو چکا ہے next questions کی اور موو کرتا ہے بھومی کے ایک بندو سے بھومی کے ایک بندو سے ایک 20 میٹر اوچھے بھون کی شکھر شکھر پر لگی ایک سنچار مینار کے تل اور شکھر کے انین کونٹ کرمشے 45 دگری 60 دگری ہیں مینار کی اوچائی گیا ت بھاری گوڈ سٹوڈن پروم ای پوائنٹ اون دا گراؤن دا اینگل اوپ ایلیویشن اوپ بھارٹم این این ایلیویشن ایلیویشن 45 ڈگری سے 60 ڈگری ریس پیکٹو لی پائنٹ ڈا ہائیٹ آف ڈا ٹا یعنی اس ٹاور کی اوچائی ہمیں بتانی بہت آسان ہے تو آپ ذرا اس بات کو سمجھیں گے مان لیتے ہیں کہ ہمارا پیڈ سٹل ہے اگر اس طریقے دکھا دوں ادھر سائٹ بناتا ہوں اور میں نے مان لیا کہ یہ ہمارا پیڈ سٹل ہے اور اس کے اوپر ایک کیا رکھا ہوا ہے سنچار منار سنچار منار کے تل اور شکر کے ان سنچار منار اس کے اوپر لگی ہو اس کو بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ باتیں اس پشت ہو مان لیتے ہیں یہ ہماری سنچار منار سنچار منار کو بھی آپ کے سامنے بنا لیا ہے اگرم صحیح طریقے سے لگ بھی دیتا ہوں سنچار منار ہے منار ہے very good اب جو اس پیڈ اس تل کی وچ آئی ہے نا بیس میٹر ہے وہ کہہ رہا ہے اس بات کو ٹاور فیڈ یعنی ٹرانس میشن ٹاور فیڈ ایڈ ایڈ ٹاپ آف ای ٹوانٹی میٹر آئی تو جو اس کی ہائیٹ ہے وہ ٹوانٹی میٹر آجائے اب آپ مجھے بتاؤ کی چونکہ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھومی کی ایک بندو سے یعنی پوائنٹ سے اس گراؤنڈ کی پوائنٹ سے مان لیتے ہیں وہ پوائنٹ ہمارا یہ رہا وہ پوائنٹ ہمارا یہ رہا پوائنٹ یہ رہا پوائنٹ کو بڑا کر کے اگر میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ یہ پوائنٹ یہ رہا اب اس پوائنٹ سے اس کے شکھر کا جو انین کون ہو پوائنٹ ہو تھوڑا تیزے لے یہ والا اور اس طریقے سے آپ تھوڑا سا تیڑا نظر آ رہا ہے کوئی بات اس کو تھوڑا سا صحیح کرتے ہیں دائرے میں لے کر آتے آگر تھوڑا سا آگی کی طرف بڑھا دو اب ٹھیک ہے آج ٹھیک ہے آج یہ کیا ہے یہ ہمارا پیڈسٹل اس کے اوپر سنچار مینار لگی ہوئی ہے اس کی پیڈسٹل کی جو چاہی ہو بیس میٹر ہے سنچار مینار یہاں پر دیا ہوا ہے اور اب دوسری بات یہ کہی گئی ہے پینت آیس ڈگری اور سیسٹی ڈگری یعنی انعین کون کے رمش انعین کون مطلب کس اینگل کی بات ہو رہی ہے اس کے شکر دو اینگل بن رہے ہیں ایک اینگل جو بنا آپ کا وہ سکسٹی بن رہا ہے سکسٹی یعنی یہ آپ کا 60 ڈگری کا ڈگری ہے ڈگری اور دوسرا ڈگل دوسرے پینت سے بتاتا ہوں اب یہ والا اینگل جو ہے یہ آپ کا 45 ڈگری کا ڈگری رہا بھون کے شکر پر شکر پر اس کے شکر پر ٹھیک ہے لگی ایک سنچار میں ٹھیک ہے یہ لگی ہوئی ہے کہ تل اور شکر کے ان کو تل یعنی اس کے تل اور اس کے شکر کے ان کو تل اور شکر کے ان کو 45 اور تل کا کون جو ہے وہ 45 ہے اور ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو اس کے شکر سے اس کے ٹاپ سے اب جو انگل بن رہا ہے وہ سکسٹی ہے کلیر بات سمجھ میں آگئے ہوگی فٹا فٹا انداز میں ان سبی کے نام دیتے ہیں یہ ہمارا ای پوائنٹ اس کو مال لی جگا آپ پوائنٹ مال لی جگا اور اس طریقے سے یہ پوائنٹ جو ہے آپ اس کو آپ دی پوائنٹ مال لی جگا دی پوائنٹ اور اس پوائنٹ کو اوپر والے کو آپ ای مال لی جگا ٹھیک تو اب ہم اس کو آگی کی طرف بڑھاتے ہیں given that لکھتے ہیں آپ given that دیا ہوا ہے جو چیزیں دی ہوئی ہوتی اس کے نوٹ کرتے ہیں given that ادھ کس کیا دیا ہوا ہے بھون کی اچائی یعنی height of building height of building بھون کی اچائی دی ہوئی ہے کتنی 20 میٹر دی ہوئی 20 میٹر سنچار مینار کی اچائی یعنی اس کو بول سکتے ہیں آپ کیا سنچار مینار کی اچائی height of height of tower height of tower کتنی دی ہوئی یہ سنچار مینار کی اچائی آپ مجھے بتاؤ اس کی اچائی مینار کی وہ ایڈی تو ہے اس طریقے سے میں اس کو ایڈی میٹر اس بات کو سمجھے آپ بھومی کے بندو سے سنچار مینار کے تلکہ منعر 45 degree ہے اس کا angle 45 degree ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں اس مینار کے شکھر کا 60 degree یہ بھی آپ لے سکتے دو لائن ہوں میں آسان ہو جائے گی یہ بات فٹ فٹ اندازمہ میں پوائنٹ پر آتا ہوں مینار کی اچائی بتانی اس مینار اچائی پتہ ہے آپ کو اس کا آدھار نکال لیں گے اس کا آدھار اس کا آدھار نکال لے کے بعد کچھ کام بن سکتا ہے کچھ کام بن سکتا ہے سب سے پہلے آپ یہاں پر لکھ بھی سکتے ہیں آپ کے angle angle d a c angle d a c is because to 45 degree ہے دیا ہوا ہے اور اس طریقے سے angle angle e a c e a c is because to 60 degree یہ دو angle ہمیں given ہے دیئے ہو ہے اب ہم فٹ فٹ انداز میں چلتے ہیں اس کو سب سے پہلے لگاتے ہیں d c a m 10 45 پھر بوچ یعنی triangle d c a m d c a a d 45 ڈگری کیا ہوتا ہے سر لم بٹے آدھار ہوتا ہے اب لم کتنا ہے 20 اس کا 20 لم ہے آدھار ڈائیرکلی کر رہا ہوں اس کا آدھار a c a c c a c a c a c a c a a c a c a c a c a c a اگر میں بات کر ہوں یہاں پر t c a to یہاں پر آپ لے سکتے ہیں کیا 10 60 10 60 i di k 10 60 i di k b hi l c u تو ایسی اپن آنے ایسی ایسی کو قلی کرلے میں اس کو ایک لائن میں ایسی اپن ایسی 앞 ہے ایسی آپ کو پتا ہے اسی کو آپ لکھ سکتے ہیں اسی کو آپ لکھ سکتے ہیں کیا ایو پلس کے ڈیسی ای ڈی پلس کے ڈیسی ااپ اس کو لکھتے ہیں اور ڈیوائیٹ میں ایسی کمائند ونٹی ہے ایسیم کامیانڈ ڈیسی کیا McKitt 있 تین سیسٹی کا م Qualcomm جانتے ہیں کتنا سittی روٹ粉ی تو اس طریقے سے آپ پر روٹ 3 ادھی کستو ای ڈی ای ڈی جمع ڈی سی جمع ڈی سی اور ڈیوائیڈ میں ٹونٹی توس ملٹیپلکیشن کرتے ہی اس کا مان نکل کر آئے گا تو ای ڈی جمع ڈی سی ادھی کستو ٹونٹی روٹ 3 ای ڈی اس کے ڈی سی اس کی ویلیو آپ فائنڈ کر لیے آپ نے لیکن 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 یہاں پر ڈی سی کی ہٹا لیجیگا اور اس کی جگہ اس کے مان کو پٹ کر دیجیگا تو یہ پلس کا ہے ادھر جائے گا تو مائنس ہو جائے گا تو میں اس کو لیک سکتا ہوں انشی کا شگن ذرا بتاؤ مائنس بیس لکھ سکتا ہوں کیا لیک سکتا ہوں سر ادھی کستو یہاں سے ای ڈی کمان نکل جائے گا کیا اس بیس کو کومن لیتے ہی آپ کا روٹ 3 مائنس 1 میٹر آنسر آ جائے گا کیونکہ ہمیں ای ڈی کمان بتانا تھا نہیں سر ای ڈی کمان نہیں بتانا ہے آپ ہمیں مینار کی اچھائی یعنی ہائیڈ find the height of the tower اس میں مینار کی اچھائی ہی find کرنی تھی آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو انکت انشی کا شگن اور سونی ذرا سبھی سٹوڈنس ایک بار یس لکھے بتاؤ ای ڈی کمان ہی ہمیں اس میں find کرنا تھا اور میں آشک کرتا ہوں کہ آپ کی بہت ایزیلی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہے کہ یوں ہی نہیں ملتی رہی کمانزل ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے آگے بڑھنا ہے تو جنون تو بنا نہیں پڑے گا آگے جانے کے لیے آگے جانے کے لیے فکر کا ہونا بہت ضروری ہے فکر جتنی لوگیں نہ اتنا ہی کام کو دیکھیں میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹینشن سے کبھی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے ٹینشن سے کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے مسئلوں کا حل نکلا کرتا ہے فکروں سے فکر لے کر کے اس کا سولوشن ڈھوننا اس کا حل ڈھوننا کہ اس کا حل کیا ہے تو اس طریقے سے وہ آسان چیزیں ہو جاتی ہیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ ایک بھی کوششن کو حل کے بھی لیں گے نا تو دکت والی بات ہو سکتا ہے آگے کی طرف بڑھتے ہیں فٹا فٹ انداز میں start vai internation میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایک جسر کے شکر سے لگی mengerti ایک پیڈ اسٹل کے شکر پر جا聯گ پر آپ نے دیکھا بھی ہوگاuç کرائے پر دیکھا ہوگا جو ہائیوے والے والے شکرائے پر دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارا ایک پیڈ سٹل ہے یہ پیڈ سٹل ہے اور اس کے اوپر ایک مورتی لگی ہوئی ہے میں ایک لڑکے کو کھڑا کر دیتا ہوں میں اس کو وائٹ کپلوں سے کھڑا کرتا ہوں اس طریقے سے میں اس کو یہاں پر اس طریقے سے لڑکے کو کھڑا کر دیتا ہوں بس خالی میں موم بنا رہا ہوں اس کا آپ یاد رکھیں گے کہ یہ مورتی اس طریقے سے لگی ہوئی ہے یہ مورتی اس پیڈ سٹل کے اوپر لگی ہوئی ہے اس بات کو آپ سمجھیں گے یہ کیا ہے پیڈ سٹل ہے انگلیس پہ پڑھ دیتا ہوں کہ اسٹیٹیو 1.6 میٹر تال سٹینڈز آن دہ ٹاپ آف ای پیڈ سٹل پروم اے پوائنٹ آن دہ گراؤنڈ اس کے گراؤنڈ سے اس کے گراؤنڈ پر یعنی ایک پوائنٹ پر ایک بندو پر دہ اینگل آف ایلیویشن آف دہ ٹاپ آف دہ اسٹیٹیو اس سکسٹی ڈیگری وہ یہ کہہ رہا ہے کیا کہ بھومی کے ایک بندو سے کوئی پوائنٹ ہے بھومی کا اس گراؤنڈ کا کوئی پوائنٹ ماں لیتے ہیں کہ یہ پوائنٹ ہی رہا اب اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے اس شکھر کا انین کون اس کے شکھر کا بھومی کے ایک بندو سے مورتی کے شکھر کا اس مورتی کے جو مورتی لگی ہوئی ہے اس کے شکھر کا جو انین کون ہے وہ کتنا ہے ذرا دیکھتے ہیں بھئی جرہ کتنا ہے انین کون سکسٹی ڈیگری ہے اور اس کو آپ اس سے ملا دی ملانے کے پشات آپ یہ پائیں گے کہ یہ جو انگل ہے نا یہ سکسٹی ڈیگری کا بن رہا ہے اور اسی بندو سے پیڑ اسٹل کے شکھر کا انین کون یعنی اس بندو سے اسی پوائنٹ سے اس پیڑ اسٹل کے شکھر کا سچ دیٹ جیسے اس سے پہلے والے کوشن کیا ہے ویسے ہی یہ کوشن سے کچھ اس پرکار دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کتنا کہا ہے یہ پینتہالیس ڈیگری کا ہے یہ ہی تو کوشن نہیں ہے بھئی وہ پہلے والا کوشن ساتوہ اور آٹوہ پینتہالیس اسٹل کے ہے یہ لگے یہ لگے الگ الگ کشن ہے ٹھیک ہے ہاں دیکھ سے لگ رہا ہے مجھے تو یہ والا جو انگل ہے وہ کتنے کا ہے بھئی یہ ہمارا فورٹی فائیو ڈیگری کا ہے ٹھیک ہے پیڑ اسٹل کے اچائے اس میں ہمیں اس کی اچائے بتانی ہے ان سبی کے نام لیتے ہیں کہ ماں لیکن یہ ہمارا اے پوائنٹ ہے ماں لیتے ہیں یہ ہمارا سی پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ کو ڈی پوائنٹ کا نام دیتا ہوں اور اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کو ای پوائنٹ کا نام دیتا ہوں ہمیں کیا نکالنا ہے مجھے دی سی نکالنا ہے given that جو چیز دی ہوئی ہوتی ہے اس کے نوٹ کرتے ہیں سو یہاں پر اگر میں بات کرو ڈی اے سی ڈی اے سی ڈی اے سی 45 ڈی گری ڈی اے سی ڈی اے سی ڈی اے سی اور آپ یہاں پر 1.5 میٹر اوچھی مورتی یعنی اس کی مورتی کی اوچائی اس کی مورتی کی ہائیٹ دی ہوئی ہے کتنی 1.6 میٹر اس کی ویلیو بتانی ہے یہاں سے لے کے یہاں تلک یعنی یہاں سے لے کے یہاں تلک کتنا ہوگا یہ ہمیں نکالنا ہے بہت آسان ہے بہت زیادہ سرل ہے یہ چیپٹر اور اس چیپٹر کی خاصیت یہ ہے ایک نئے کوشن ضرور بنتا ہے ضرور بنتا ہے تو EAC دیا ہوا ہے اور آپ کو یہاں پر EAD 1.6 میٹر دی ہوئی ہے اور کچھ اس میں نہیں دیا ہوا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں DAC میں کیوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں DCA یہاں لکھتا ہوں ٹرائنگل DCA 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 میں بات کرتے ہیں 60 روٹ 3 1060 روٹ 3 1045 1060 روٹ 3 ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو DCA میں اگر میں دیکھتا ہوں تو اس طریقے سے 1045 لگاتا ہوں 1045 دگری DCA میں جب میں لگاتا ہوں میں یہ کیا دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں DC upon DC upon AC اور ہم جانتے ہیں اس کمان 1 ہوتا ہے تو 1 ڈی سی اپن AC پروس ملٹیپلکیشن کریں گے تو AC کمان DC کے بڑا بڑا جائے گا اتنی بات سمجھ گئے آپ اتکرش سو جب میں یہاں پر اب چکی یہ AC جو ہے وہ DC کے ایکوال ہے اگر میں اس AC کے مان کو نکال لوں تو میں آٹومیٹکلی اس DC کے مان کو بھی فائنڈ کر لوں اب میں لگاتا ہوں یہاں پر سلائیڈ کو سلائیڈ کو ایڈ کروں کیا سلائیڈ کو ایڈ کرتا ہوں سلائیڈ کو ہی ایڈ کرتا ہوں اور لکھتا ہوں یہاں پر کہ تربج اس والے تربج کی بات کر رہا ہوں AC کی یعنی E AC میں یا A C میں A C میں اگر میں بات کرتا ہوں چونکہ مجھے 10 60 لگانا ہے 10 60 لم بٹے آدھار ہوتا ہے اور میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر لم اس کا AC ہے آدھار اس کا AE EC upon AE EC upon AC EC upon AC ٹھیک ہے AC آدھار اب چونکہ میں یہاں پر 10 60 کی value جانتا ہوں اور حاصر یہاں پر میں EC کا معن بھی جانتا ہوں کی EC کا معن یہاں پر ED کا معن ارے ED کا معن تو پتا ہے مجھے اور DC کا معن مجھے نہیں پتا ہے ٹھیک تو EC upon AC 10 60 کی value کتنی ہوتی ہے 10 60 کی value اور root 3 ہوتی ہے root 3 EC upon AC اور اگر آپ یہاں سے EC کا معن نکال EC root 3 AC اگر root 3 AC آپ کا آ جائے اب آپ مجھے ذرا سچ بتانا کیا میں اس EC کو لکھ سکتا ہوں اس EC کو دھیان سمنا دار اس بات EC کو لکھ سکتا ہوں ED plus DC ED plus DC ED plus DC لکھ سکتا ہوں EC کو اب میں اگر EC کے جگہ لکھ دوں کیا ED plus plus ED plus DC روڈ 3 اس AC کی جگہ اگر میں DC لکھ دوں تو کیا کوئی دکت والی بات ہو جائے گی نہیں ہو گی سر تو اس طریقے سے اس AC کی جگہ DC لکھ گا تو آپ کو کوئی دکت والی بات یہاں نہیں ہونی چاہیے اس DC کو ادھر لے کر جاتا ہوں تو یہ minus کا ہو جائے ED یا ایک کام کروں کیونکہ مجھے یہاں پر ED کام پتا ہے ED کو 1.6 دیا ہوا ہے اس DC 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 اور minus DC آپ کا یہ ہو جائے گا اس کے بعد ED کام 1.5 دیا ہوا ہے 1.6 دیا ہوا ہے 5 6 دائرے میں سمٹ کر آئے DC کو یہاں سے کہہ لوں گا کیا بچے گا رو 3 minus 1 بچے گا یہ divide میں جائے گا اس طریقے سے DC 1.6 upon root 3 minus 1 اوپر نیچے cross multiplication کر دیں گے اس کے الٹے نشانچ جیسے ہم signometry میں کیا کرتے تھے root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 تو یہاں سے کچھ questions بن اس طریقے سے DC 1 point 6 اور اس طریقے سے root 3 plus 1 چل رہا ہے اور divide میں ہمارا 2 بچے گا اس 2 سے میں جب اس کو cancel کروں 2 18 16 ہوتا ہے تو اس طریقے سے 0 point 8 root 3 plus 1 آپ کا آ جائے root 3 plus 1 تو کیا کچھ اور بھی solve ہو ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے ہم یہاں پر دی کمان تو فائن ہی کر رہے تھے نا ہم ڈی سی کمان یہاں پر ہمیں اس دی سی کمان بتا ہیں تو ڈی سی کمان کس طریقے سے آپ نکلا کیا آپ اس کو اور آگے کی طرف solve کر سکتے ہیں کیا سکتا ہے لیکن 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 اس کو یہ پر چھوڑا گیا ہے تو آپ بھی اس کو یہ پر چھوڑ دیجئے آگے solve مت کیجئے آنسر ہو جائے گئی آئی ہو بات سمجھ آگئے گی آنگل اے سی ڈی آنگل بی سی ڈی کر کے لگائیں گے ہیں ای ایسی کوششن کی طرح چلتے فٹ فٹ انداز میں نو کوششن آپ کی سکرین پر ایک مینار کے پاد بندو سے یعنی اس کے نشلے والے بندو سے ایک بھون کے شکھر کا اُن نیچے سے اوپر کی اور دیکھ گیا اُن نی کون ایلی 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 ٹھیک ہے پچاس میٹر اونچی ہو تو بھون کی اچھائی یاد کیجئے اس کو پڑھتے ہیں اور فٹ فٹ انداز میں اس کا بھی ہم بناتے ہیں تو مینار بناتے ہیں سب سے پہلے ایک مینار میں آپ کے سکرین میں بنا لیا رہا یہ آپ کا ایک مینار ہے میں نے یہ آپ کے سامنے ایک مینار کو بنا یہ مینار بنا دیا مینار کتنے اس کی اچائی کتنی ہے اس کی ہائیڈ پچاس میٹر ہے اس کی اچائی سونی وہ پچاس میٹر اب یہاں پر اس کے سامنے ایک بیلڈنگ ہے اس کے سامنے کیا ہے ایک بیلڈنگ ہے تو بیلڈنگ کو بھی آپ کی سکرین پر کرتا ہوں اور سمجھے گی آپ اس بات کو یہ رہی بیلڈنگ نہیں یہ زیادہ بڑی ہو جائے گی اس طریقے سے ایک بیلڈنگ یہ رہی یہ بیلڈنگ یہ رہی تو اس کے سامنے کھڑی ہوئی بیلڈنگ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس شکھر کا نیچے سے اوپر کی اور دیکھا گیا اس کے تل سے اس کے آدھار سے اس کے بیس سے اوپر کی اور دیکھا گیا کہا کی اور اس کے ٹاپ کی اور تو angle بنتا ہے سکسٹی ڈگری کا اور میں ساتھ ساتھ میں اس کا آدھار کھیش لیتا ہوں تاکہ کنفیوزن نہ ہو تاکہ کنفیوزن نہ ہو تو جو angle بنا نا یہ سکسٹی ڈگری کا بنا ایتنی بات بھی سمجھ گئے سر کیسی بات کرتے سب سمجھتے ہیں سب سمجھتے آپ کیا کہنا چاہتے تو اب اس کے شکھڑ سے اس کے آدھار کا جو angle بن رہا ہے وہ کتنا ہے اس کے آدھار کا angle بن رہا ہے وہ angle بن رہا ہے آپ کتنے کا 30 ڈگری کا تو اتنی بات بھی سب سمجھیں پھر کیا پوچھنا چاہتا ہے ہم سے وہ یہ کہہ رہا سب سے پہلے آپ لگائیے گا کیا اس میں given that آپ لکھ سکتے ہیں given that جو چیزیں دی ہوئی ہوتی اس کے نوٹ کرتے ہیں given date اگر آپ نے figure اچھے سے بنا دیا تو given date اگر آپ نہ بھی لکھے تو بھی کام چل جائے گا کوئی دکھت والی بات اس میں نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ نے ساری چیزیں mention کر دی اس figure میں given that لکھنے کی ضرور نہیں ہے اگر لکھ دیتے ہو تو اور اچھا impression پڑ جاتا ہے but اگر time کم ہے اور آپ نے figure اچھے سے بنا دیا ہے تو میں suggestion گلت ہو جاتا ہے دیکھیں میں پھر سے بتا رہا کہ ایک مینار کے پاد بندو سے ایک مینار بناؤ اس کے نچلے والے بندو سے اس کے آدھار سے ایک نچلے والے بندو سے بھون کے شکھر کا تیز ڈگری ہے اب بھون اس کے سامنے ایک بیلڈنگ ہے اس کے جو ٹاپ ہے اس کا جو angle ہے وہ تیز ڈگری بن رہا ہے اب آگے کے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اور بھون کے بعد بندو سے بھون کہ یہ رہا بھون اس کے نچلے والے بندو سے اس کے شکھر کا نیچے سے اوپر دیکھا ہے ایک بیلڈنگ ہے ایک مینار ہے دونوں کو angle بنا دو کیا دکھت والی بات ہے پھر حارون ویلکم آپ کا کیسے ہے حارون آپ ایک بار کمنٹ کر کے بتائیے گا فٹ فٹ انداز میں تو اتنی بات اگر آپ سبھی سمجھ گئے ہیں فٹ فٹ انداز میں آگے کی طرف چلتے ڈی سی بی میں پھر مجھ ڈی سی پر پینڈکولار اپ آن بیس ہوتا ہے یعنی لمب بٹے آدھار ہوتا ہے لمب کتنا ہے سی بی کی بات کر رہا ہوں تو ڈی سی اپ آن سی بی اس 10 60 کی ویلیو کتنی ہوتی ہے روٹ 3 اور روٹ 3 کی اگر ایکچول ویلیو آپ نکل نا چاہے تو 1. مینار پچاس میٹر روچ ہے پچاس رکھیں گے یہاں پر اور نیچے آپ کسی بی ملٹی پلی کریں گے اس کی بی اس روٹ 3 کو ڈیوائی میں لے کر آو پچاس اپن روٹ 3 آجائے گا اوپر نیچے روٹ 3 سے اگر آپ ملٹی پلائی کرا دوگے تو بھی بہت کی بڑیا یا پچاس اپن روٹ 3 اس کو چھوڑ دیں گے تو بھی کام چل جائے گا اس کو اگر آپ یہاں پر بھی چھوڑ دیں گے تو بھی کام چل جائے گا کیونکہ آپ کو اس کا آدھار بتانا ہے کیا بتانا ہے بھون کی اچھائی یاد کی جگہ ہے اس کی اچھائی بتانی ہے اس کی ہائیٹ بتانی ہے آپ سی بھی نکال لیا آپ نے نکال لیا سا اب میں کرتا ہوں بات ABC میں تو لکھیں گے یہاں پر تربوج A B C میں تربوج ABC میں حارون ذرا ABC تو A B upon ABC 33 command 1 upon note 3 بلکل صحیح بتایا آپ نے very good Sony 1 upon note 3 یہ بات سبھی بچے جانتے آئی hope AB command کتنا ہے sir AB command نہیں پتا ہے sir کوئی دکھکت والی بات نہیں بی سی کا تو جانتے سر ابھی نکال بی سی بی سی تو چونکہ بی سی command دیا ہو ہے تو اس کی آپ جب اس میں one میں ملٹی پیشن کرو گے نا یعنی اس بی سی کو ادھر لے کر جاؤ تو یہ ایس رہے گا ایس ایس بی بی دی کستو بی سی اپون روٹ 3 اور جب میں یہاں پر جب میں یہاں پر اس بی سی گے بی سی کی وی رکھ ہوا تو آپ مجھے بتاؤ اس طریقے سے بی کستو پچاس اپون روٹ 3 اور ڈیوائی میں روٹ 3 تو یہ روٹ 3 اگر نومی ریٹر میں ڈیوائی میں کچھ آرہا ہوتا ہے تو وہ ڈیو مین روٹ 3 سے ملٹیپلائی کراؤں ہوں 3 اجائے اس طریقے سے آپ کا پچاس اور ڈیوائی میں 3 اس کو اگر آپ کٹیں گے تو آپ کا 3 اکم 3 اور بچہ آگے کتنا 2 بچہ 20 3 8 لگا دیا پوائنٹ 2 بچہ 3 8 تو 16 پوائنٹ سے اس طریقے سے کچھ اجائے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کیا 16 صحی 2 3 یہ آپ کا اگزیک آنسر آج کیونکہ 3 16 38 2 50 اور 3 اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے تو آئی ہوپ بات ایزیلی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ذرا سبھی سٹوڈنس ایک بار یس لکھ بتاؤ شیوام کمار ویری گوڈ اتنا لیٹ آتے ہے اسی لئے آپ کا میں ویلکم نہیں کرتا ہوں تب ہی مد آئے گا آگ ہی بات سمجھ اگلی کوششن کی طرف چلیں اور لاس کوششن اس سیشن کا ایک اسی میٹر چوڑی سڑک کے دونوں اور آمنے سامنے سمان لمبائی والے دو خمبے لگے ہو یہی کام کرتے پہلے two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road سب سے پہلے یہی کام کرتے ہیں دو آپ کے سامنے کیا بناتے ہیں برابر لمبائی کے ایک یہ رہا اور ایک یہ رہا ان دونوں کی لمبائی جو ہے وہ دونوں کے لمبائی کیا ہے اگر یہ x ہے تو یہ بھی x ہوگا ٹھیک سر بات پاتے تو اب میں سب سے پہلے ان دونوں کے آدھار کو ملا دیتا ہوں اس طریقے پٹا فٹ انداز میں کرتے ہیں اس کو اور اب وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھو سنو آگئی بات وہ یہ کہہ رہا ہے کی which is 80 میٹر وائٹ یعنی ان دونوں خمبوں کے بیچ سڑک کے ایک بندو سے ان دونوں کے بیچ سڑک کے ایک بندو سے مان لیتے کوئی پوائنٹ ہمارا یہاں پر ہے کوئی پوائنٹ ہمارا یہاں پر مان لیتے یہ پوائنٹ یہ رہا ہے یعنی اس پوائنٹ خمبوں کے شکھر کے 60 ڈگری اور 30 ڈگری ہے تو چونکہ یہ آپ کا اس طریقے سے بڑا نظر آ رہا ہے یہ زیادہ دوری پر ہے تو یہ آپ کا 30 ڈگری ہوگا اور اس طریقے سے یہ 60 ڈگری ہو مان لیتے کون سا یہ آپ دیگری ہوگا اور یہ آپ کا 60 ڈگری ہو اتنی بات بھی آپ سب سٹوڈنس نے مان لیے سمجھ لیے اور یہ تو 90 کے ہوتے ہی ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات بلکل بھی نہیں یہ آپ کا اے ہے اور اس پوائنٹ کو آپ بھی مان لیجی گا اس پوائنٹ تو اچھی بات ہے نہیں لکھے تو بھی کوئی بات نہیں لکھتا فٹ فٹ انداز میں دو تین بات لکھتا ہوں کہ اینگل او ب اس دیگری اور اس کے بات میں اینگل سی او ڈی اس دیگری اتنی بات لکھتے کے بشاعت تو اب میں یہاں پر فٹ انداز میں صرف اب یہاں پر کچھ اور کہا گیا ہے کہ خمبو کی اچھائی اور خمبو سے بندو کی دوری اس پوائنٹ کی اس سے دوری بی ڈی بتانا ہے بی او بتانا ہے اور ڈی بتانا ہے بی ڈی 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 یہ بتانا ہے اور اس کے بعد میں a b ڈی 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 آسان ہے بہت آسان 33 کمان کیا ہوتا ہے لم کتنا اس کا ڈی ہے اس کا لم ایکس ہے تو ایکس اپن آدھار کتنا اس کا ڈی ہے ڈی 33 کمان کتنا ہوتا ہے 33 کی ویلی ہوتی ہے ون اپن روٹ 3 ایکس اپن اوڈی روز ملٹیپلکیشن کریں گے تو یہاں سے اوڈی کمان ایکس روٹ 3 نکل کر کے آپ کا آ جائے گا اتنی بات آپ سب دی سمجھ لی اوڈی کمان آپ نکال چکے ہیں روٹ 3 ایکس ایکس پسٹ میں کر رہا ہوں تو 10 60 ڈگری ایدی کر لم بٹے آدھار لم کتنا ہے اس کا ایکس آدھار کتنا ہے اس کا بی او ہے اس کا مان روٹ 3 ہوتا ہے ایکس اپن بی او ملٹیپلکیشن کریں گے تو آپ کا یہاں پر ایک کام کریں گے بی او کا مان نکال لیں تو بی او ایکویشن سیکنڈ آدھار اب آپ کو یہاں پر ایک چیز دی ہوئی ہے کیا اسی میٹر چوڑی سڑک کے دونوں اور آمنے سامنے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہاں پر اس کی لمبائی دی ہوئی ہے کتنی اب اس کی لمبائی چڑک اسی میٹر ہے اسی میٹر اسی میٹر تو کیا آپ لکھ نہیں سکتے ہیں اس بی ڈی کو بی او پلس کے آڈی بتاؤ بی ڈی کو آپ لکھ سکتے ہیں کیا بی او پلس کے آڈی آسان ہے اگلی سلائیڈ کو ایڈ کرتا ہوں اور بی ڈی پتا ہے آپ کو بی پتا ہے دون لکھیں آنس لے آئیں گے فائن کر اگل اس کا مان بھی تو آپ جانتے ہیں بی ٹی کمان کتنا ہے اسی میٹر اسی میٹر بی او کی وی اگلی کتنی ہے ایکس اپون روٹ 3 تو ایکس اپون روٹ 3 جمع اوڈی کی value کتنی ہے اوڈی کی value آپ کی ایکس اپون روٹ 3 تو میں ایکس اپون روٹ 3 فٹ ایکس روٹ 3 اوڈی کمان ایکس روٹ 3 ایک کام کرتا ہوں اپون 1 کر اس کی روز ملٹی پلی ملٹی 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 لے کر کر سوال روٹ 3 آ جائے اور اور آپ کا یہ ایکس جمع 3 ایکس آ جائے گا 3 ایکس 4 ایکس اپون روٹ 3 اس طریقے سے آپ اس تی ایکس اپون روٹ 3 پھر کریں گے ایکس ایکس روٹ 3 یہ چار جائے گا ڈیوائی میں تو ایکس 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 ڈیوائی میں چار اور آپ روٹ 3 چار دونی آٹ اس طریقے سے ایکس 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 روٹ 3 آپ کا آ جائے گا اور آپ اس کو پھٹ کر دی جگا پھٹ ان پھٹ ان ایکویشن پس اینڈ سیکن پس اینڈ سمی ایک اور دونوں میں رکھنے پر ان دونوں کے مان تب ہم ان دونوں چاوروں کی لمبائی یعنی ان دونوں کمبو کی لمبائی فائنڈ کریں گے نا تو آپ مجھے بتاؤ کہ نہیں اس کی تو ہم نے کر لی ہے کیا بتانا ہے اب ہمیں بتانا ہے یعنی بیو کمان اور اوڈ کمان چونکہ اوڈ کی جگہ رکھیں آپ اس ایکس کی جگہ اس ایکس اس طریقے سے روٹ 3 کی روٹ سے 3 روٹ سے 60 اس طریقے 60 میٹر آگیا آپ آگیا کمان کتنا آگیا اور بیو کمان کتنا آگیا آٹومیٹک لی ساٹ ہے تو یہ 20 نہ ہو جائے گا اس طریقے سے بیو بھی نکال چاہے آپ چیک کر لو بھئی یہاں پر آپ رکھو کتنا یہاں پر آپ رکھو گے 20 روٹ 3 20 روٹ 3 اور دیوائی میں آپ کا روٹ 3 ہے تو اس سے ایک انسیل ہوگا اس سٹو 20 میٹر آج تو کس طریقے سے آج کے اس سیشن کے مادیم سے سارے کوششن کو سول کیا ہے آئی ہوپ دوستو یہ پورا سیشن آپ کو بہت اچھا ہوگا میں اس لائی سیشن کو یہ ہی پر رہا ہوں ملتا ہوں پھر نیکس لائی سیشن میں God bless you all of you love you and take care